جماعت اسلامی کے امیر سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے کہ سینیٹ الیکشن میں جنہوں نے ورٹ بیچا وہ تو قوم کے مجرم ہیں لیکن جس نے ورٹ خریدا کیا وہ مجرم نہیں پی ٹی آئی کے ساتھ سینیٹ کا الیکشن لڑتے لیکن انہوں نے نامعلوم وجوہات کی بنا پر ہمارا ساتھ نہیں دیا کرپشن کے اسپیشلسٹوں کا علاج پیناڈول کی گولی سے نہیں ہوگا ان کے خلاف بڑا اپریشن چاہیے چھے ہزار ایسے افراد ہیں جنہیں اڈیالا جیل میں ہونا چاہیے ساری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ ہے اگر حقیقی احتساب نہیں تو پھر یہ صرف ہوائی فائرنگ ہی ہوگی لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا جب ہم یہاں بات کر رہے ہیں تو ہزار ہاں لوگ کراچی میں ایک درنے میں موجود ہے کہ الیکٹرک کے خلاف بجلی اور لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور ساپ پانی کی حصول کے لیے لوگ درنوں پر مجبور ہے ہمارے ورکر نے اعلان کیا تھا کہ ہم وزیر اعلیٰ سین کے گھر کے سامنے درنہ دیں گے لیکن کل اثر کے وقت وہ ہمارے کراچی کے جماعت اسلامی کے دفتر گئے اور منت کی کہ میرے گھر کے سامنے درنہ کی بجائے مجھے توڑا اور وقت دیا جائے اور پھر جماعت نے اس وقت پریس کلپ کے سامنے درنہ شروع کیا یہ اسلامی نظام نہ ہونے کی وجہ ہے کہ قصور جیسے جناب وزیر اعلیٰ کے پڑوس میں سات سال کے بچوں کے ساتھ درندگی کا مظاہرہ کیا جاتا ہے یہ اسلامی نظام نہ ہونے کا وجہ ہے کہ ڈیر اسمیل خان میں بارہ سال عمر کے ایک شریفہ بی بی پانی کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہے اور پانی کیا لاتی ہے کہ اپنے کپڑوں سے اور عزت سے اور عظمت سے بھی محروم ہو جاتی ہے اسلامی نظام نہیں ہے تو قوہات کا ایک سترہ سالہ میڈیکل کالج کا طالبہ آسمہ بی بی اپنی زندگی سے محروم ہو جاتی ہے سینٹ انتخابات میں ووٹ خریدنے اور بیشنے والوں کو مجرم قرار دیتے ہوئے جماعت اسلامی کے امیر کا کہنا تھا میرے بھائیوں اور دوستوں میں اس لئے چیف جسٹس سے بھی کہتا ہوں کہ دودھ میں ملاوت ختم نہیں ہو سکتا ہے جب تک سیاست میں ملاوت ختم نہ ہو جائے اس سے بڑھ کر افثانہ اور کیا ہو سکتا ہے سیاست کے ساتھ نزاد کیا ہو سکتا ہے کہ سینٹ کا الیکشن ہوا اور سیاسی جماعتوں کے قائدین نے ہنز اپ کیا کہ میرے لوگ تو بگ گئے ہیں اعتراب کیا کہ میرے لوگ تو بگ گئے ہیں اور ایک دو نہیں پورا پورا استبل بگ گیا ہے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر صوبائی سملی کے ممبر بگ گئے ہیں وہ مجرم ہے تو جنہوں نے ووٹ خرید آئے کیا وہ مجرم نہیں ہیں اپشن کرنے والوں کے خلاف بڑا آپریشن کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے سراج علق کا کہنا تھا مولیس اور ڈسپرین اسپرین سے کام نہیں چلے گا بڑا آپریشن چاہیے چہ ہزار کم از کم ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اب اڈیالا جیل میں ہونا چاہیے میں نے نواز شریف صاحب کے نہ اہلی کے بعد سپریم کورٹ میں پیٹیشن جمع کیا اب تک یوں لگتا ہے کہ کچھ کسے نے جمعی نہیں کیا عدالت خاموش ہے چار سو اچھتیس اپرات کے نام ہے میں سپریم کورٹ سے کہوں گا کہ ساری قوم سپریم کورٹ کے ساتھ ہے اگر وہ ایک حقیق احتساب کے لئے تیار ہو جائے اگر حقیق احتساب نہیں ہیں پھر ہم یہ سب کچھ ہوایی فائرنگ سمجھتے ہیں جس کا کوئی نشانہ ہی نہیں ہے اللہ ہے کہ بدقسمتی سے کوئی گولی کسی کے سر پہ لگ جائے پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف ٹین این ٹی وی پر